بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلی چیز کی اردو کہانیوں کے ترجمے میں سے ایک اردو ترجمہ چوتھا یقع جس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے سراج الدین شیدہ نے اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر سولہ ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے آپ کی اطلاع کے لیے میں ارز کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقصاد بل ترتیب سننے کے لیے بسکرپشن میں کمپلیٹ پلی لسٹ کا لنک موجود ہے لوری کو حاصل کرنے کی ناکامی اور تلخی نے تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا لیکن یہی تمہاری نفسیاتی غلطی تھی جانے تمہارے نفسیاتی بصیرت کو کیا ہو گیا تھا بہرحال مہربان اور نرم رویہ اپنائے رکھنے کے بجائے تم نے اسے حکیر اور زلیل گردانا اور اپنے اندرونی جذبات چھپائے رکھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ کی تمہارے اس سلوک سے اس کے جذبات کو زبردست دھکا لگا تمہاری مسلسل مہربانیوں کی وجہ سے وہ تمہارا بے حد احترام بلکہ تم سے بے لوس محبت کرنے لگا تھا لیکن آج صبح تم نے اسے عرش سے دھکا دے کر فرش پر بٹھا دیا اور اس سے حکیر ملازموں جیسا سلوک کیا تم نے اسے واشگاف الفاظ میں جتا دیا کہ اب تم ایک لمحہ بھر اس کی میت میں گزارنے کی روادار نہیں تمہارا یہ سلوک اس کے ذہن پر تپے ہوئے سرخ لوہے کی طرح لگا میں تیخانے کے دروازے سے لگا کھڑا تمہاری وہ بے تعلق باتیں سن رہا تھا جب تم رکھائی سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ٹیلی ویجن سے بہلاتا رہے اور تم رات کو دیر سے لوٹو گی تمہاری آواز سے چھلکتی ہوئی نفرت اور حکارت نے مجھے یقین دلا دیا کہ تم نے ایک مرتبہ پھر چوتھا یکہ میرے حوالے کر دیا ہے ہیلگا خاموشی سے سنتی رہی اس کا ذہن اب سوچ بچار کے قابل ہو چکا تھا لوری صدھار چکا تھا اب وہ اورچر کے ساتھ گھر میں تنہا تھی یقین تھا کہ کل تصویریں بزریہ ڈاک آ پہنچیں گی اسے ریوالور کا خیال آیا ہاں اس ریوالور کی مدد سے چاروں یکے اسی کے پاس رہیں گے تصاویر ضائع کرنے کے لیے اس چور جالساز اور بلیک میلر کو گولی مار دینا بھی روا ہوگا خالی چہرے کے ساتھ اس نے آرچر کی سمت دیکھا ہاں میں احمد تھی اور اس ہماکت کی سزا مجھے بھگتنی ہی پڑے گی آرچر نے غور سے اس کی طرف دیکھا اس کے باوجود تم ایک لا جواب عورت ہو تمہارا تیز اور خطرناک ذہن اس وقت بھی اس الجھن سے نجات پانے کی راہیں سوچ رہا تھا مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس مرتبہ فرار کے سارے راستے مسدود ہیں اور تم اس چڑیا کی مانند ہو جو اقاب کے مضبوط پنجے میں آ چکی ہو میری بات سمجھ رہی ہونا اب ہم پھر مربع علف پر آ چکے ہیں کیا واقعی؟ ہیلگا نے تلخی سے ہس کر شانوں کو جھٹکا دیا لیکن مجھے لوری کے متعلق سارا حال بتاؤ اسے تم نے کیسے شیشے میں اتارا میں جانتی ہوں کہ تم بڑے چرب زبان ہو اور درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے کو بھی اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے مو سکتے ہو لیکن یہ بات تو میرے گمان میں بھی نہ تھی کہ لوری جیسا ہم جنس پرست تم پر اندھا اعتماد کر بیٹھے گا اور یوں رام ہو جائے گا آرچر نے سگار کا مرغولہ چھت کی طرف اچھالا برینڈی پیو گی وہ اٹھا اور بہکتے قدموں سے شرابوں کی علماری کی طرف چلا گیا اس سے ہیلگا کو اندازہ ہوا کہ اس کا انتظار کرتے ہوئے وہ مسلسل پیتا رہا ہے نہیں شکریہ ہیلگا نے جواب دیا گلاس میں شراب انڈیل کر وہ واپس آتے ہوئے بولا میں اپنے آپ کو غیر پیشاور نفسیات دان سمجھتا ہوں جب تم باہر چلی گئیں تو میں نیچے کھیلوں کے کمرے میں جا کر انتظار کرنے لگا لوری کے بے تابانہ گھومنے کی آہٹ مجھے تیہ خانے میں صاف سنائی دے رہی تھی ظاہر تھا کہ وہ غم اور غصے کی آگ میں جلتا ہوا ادھر ادھر گھوم رہا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے تنہا گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ میرے لیے یہ نادد موقع ہے میں یہ بھی جانتا تھا کہ کمزوری اور نقاحت کی وجہ سے میں جسمانی طور پر اسے مغلوب نہیں کر سکتا میں نے آہستہ آہستہ کراہتے ہوئے کھانا لانے کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا اور میری بھوک کا خیال رکھنے کے لیے اس کی ایسی تعریف کی کہ وہ میری طرف متوجہ ہو گیا پھر میں نے اس سے تمہارے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم باہر گئی ہوئی ہو اور شام کو واپس آوگی تمہارا ذکر کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ناخوشگوار تاثرات اوبھر آئے تھے میں نے کھانا کھانے کے دوران اس سے باتیں شروع کر دیں اور سرسری انداز سے تمہارا ذکر کرتے ہوئے اسے بتایا کہ تم نے محض دولت کے لیے ایک امیر قبیر مگر معذور شخص سے شادی کا ڈھونگ رچایا اور اس کی معذوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے چوری چھپے آیاشی شروع کر دی پھر تمہاری آیاشیوں کی ایک من گھڑت داستان اسے سنائی تھا تو یہ مبالغہ آرائی مگر اسے راہ پر لانے کے لیے ضروری تھا پھر اسے اپنا واقعہ یاد آ گیا جب تم دیوانگی کے عالم میں اس کی پتلون کا زب کھول رہی تھی اس نے بتایا کہ اس وقت اسے دھچکا سا لگا تھا اس کے سانوں گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم جیسی شفیق اور مہربان خاتون اتنی اندھی ہو سکتی ہے اس واقعے کو حدف بناتے ہوئے میں نے اسے بھڑکانا شروع کر دیا اور اسے بتایا کہ تم بڑی بےہودہ اور اخلاق باختہ عورت ہو مردوں کو کھلونا سمجھ کر استعمال کرتی ہو اور پھر انہیں کنڈم کر کے پرے پھینک دیتی ہو جب کوئی آدمی تمہارا مطلب پورا نہیں کرتا تو تم اس کی شکل دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتی میں نے لاری کو یاد دلایا کہ تم اس کے لئے ٹکٹ اور رکم لے کر آ رہی ہو تاکہ تمہیں اپنی نظروں سے دور کر دے پھر میں نے اسے جتایا کہ تم جیسی عورت سزا کی مستحق ہے اور وہ تمہیں سزا دینے پر قادر ہے میں نے اسے ترغیب دی رکم اور ٹکٹ لے کر نیو یار سدھارو اور اسے مجھ پر چھوڑ دو اس نے آمادگی ظاہر کر دی وہ چاہتا تھا کہ تمہاری نفرت اور حکارت کا مو توڑ جواب دے چنانچہ ہم دونوں تمہارے واپسی کا انتظار کرنے لگے اس نے رکھ کر سگار کا طویل کش لگایا اب وہ جا چکا ہے حیلگا اور میں اور تم اس چھوٹے سے ڈرامے کو ختم کرنے والے ہیں اسے اب ختم ہو جانا چاہیے میں کل صبح سات بجے کی پرواز سے واپس لاوسان جا رہا ہوں حیلگا نے سورت سے اس کی طرف دیکھا اتنی جلد اسے پوسٹ مین کا خیال آ گیا تھا جو دس بجے سے پہلے ڈاک تقسیم کرنے نہیں آتا تھا ہاں وہاں چند ایسے کام ہیں جو میری موجودگی کے متقاضی ہیں اچھا تو حیلگا اب صورتحال یہ ہے کہ تم اپنے پتے ٹھیک طرح استعمال نہیں کر سکیں جبکہ میں نے اپنے پتے بڑی ذہانت اور مستدی سے بڑھتے ہیں اس لئے اب شکست تسلیم کر لو تم ہیرمن کے سامنے یہ بیان دوگی کہ نکل کی خدای مہم میں تمہاری مرضی سے سرمایہ لگایا گیا تھا نہ کہ میری مرضی سے اور تم اس بات پر بھی زور دوگی کہ ہیرمن کا اکاؤنٹ میرے ہی پاس رہے گا بولو زمانت دیتی ہو پوسٹ مین دس بجے کے بعد آتا ہے جب وہ تصاویر لے آئے گا تو اس معاملے پر مزید گفتگو کر لیں گے اس لئے صبح سات بجے جانے کا خیال ملتوی کر دو چند لمحوں تک وہ اسے غور سے دیکھتا رہا پھر ہولے سے استہزائی ہسی ہسنے لگا ہستے ہستے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا اور تون بے مہابہ جھٹکے کھانے لگی اسی ہسی پر حیلگا کے اندر مایوسی کی لہریں پھیلنے لگی اس کے ذہن میں یہ خوف سر سرانے لگا کہ اس دہشتناک اور خوفناک مقابلے میں بازی بلا آخر وہی جیت گیا ہر تشدد کے باوجود جھوٹ بولنے اور بلف کرنے میں وہ بازی لے گیا ہے اگر اسے اپنی کامیابی اور فتح کا یقین نہ ہوتا تو وہ کبھی اس بے باقی سے نہ ہستا وہ تلخی سے بولا کیا تم میرا مزاک اڑا رہے ہو آرچر نے رمال سے اپنی بہتی ہوئی آنکھیں ساف کی ہولے سے خانسا اور پھر گھڑنوں کو تھپ تھپا کر بولا تم نے اصل بات سے بے حد کم بات کہی ہے ایک سبق یاد رکھو ہیلگا اور وہ یہ ہے کہ آئندہ مجھ سے بلف چال چلنے کی کوشش نہ کرنا وہ پیچھے کی طرف ٹیک لگا کر فاتح اور غالب ہسی ہسنے لگا چند منٹ میں میں لوگانوں جا رہا ہوں رات ایڈن ہوتل کی پورا سائش فضاء میں بسر کروں گا اور صبح و سات بجے لاساؤن کے لئے پرواز کر جاؤں گا جس پوسٹ مین کا تمہیں اتنی شدت سے انتظار ہے مجھے اس کا انتظار اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کہنے کے ساتھ ہی اس کے موں سے ایک فلک شگاف کہہ کہہ بلند ہوا وہ پھر دیر تک کہہ کہہ لگاتا رہا اور اس کی ہا 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 بید کے چابک کی طرح ہیلگا کے جسم پر برستی رہی وہ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی اس کا جی چاہتا تھا کہ اس بدبخت کو ابھی جان سے مار دے آخر اس کے کہہ کہوں کا توفان رکا اور اس نے دوبارہ اپنی آنکھوں سے پانی صاف کرنے کے بعد کہا بیچاری احمق لڑکی اپنے آپ کو کتنا عقل مند اور ذہین سمجھتی ہے لیکن کس آسانی سے میری بلف چال میں آ گئی حقیقت یہ ہے کہ میں نے وہ تصاویر کبھی بینک کو نہیں بھیجی اور وہ سارا وقت بلکہ اب بھی میرے اس سوٹ کیس میں پڑی ہیں جو نیچے کار میں پڑا ہے یہ ضرب کافی شدید تھی اور ہیلگا سانس روک کر دم بخود رہ گئی اسے ان لمحات پر تاثف ہونے لگا جب اس نے آرچر پر تشدد کرنے سے لوری کو روکا تھا اپنی اس ہماکت پر بھی وہ متاثف اور پشے مان تھی کہ محض آرچر کے جالی دستخط بنوانے کے لیے اس نے چار ہزار فرینک دے کر لوری کو بیسل بھیج دیا تھا ان جاگسل لمحات پر بھی اسے رونا آیا جو اس نے روشن امید کے تحت پوسٹ مین کے انتظار میں گزارے تھے اور اس عرصے میں سارا وقت تصاویر نیچے گراج میں اس کے سوٹ کیس میں موجود رہی تھی بچہ بغل میں رہا تھا اور وہ شہر میں دھنڈورہ پٹواتی رہی تھی اس خیال سے ہیلگا کی ہمت بندی کہ تصویروں تک رسائی اب بھی بہت آسان ہے اور آرچر اس عمر سے بے خبر ہے کہ وہ اب بھی چاروں یکے لیے بیٹھی ہے اب بھی ریوالور کے بلبوتے پر بازی کا رخ بدل سکتی ہے ہونٹوں پر رمال رکھے وہ آہستہ آہستہ اٹھی میرا خیال ہے میرا دل ڈوب رہا ہے میں کچھ پانی پیاؤں اس نے کمزور آواز میں کہا اور دروازے کی طرف چل دی دروازے سے نکل کر وہ تیزی سے خوابگاہ کی طرف بھاگی خوابگاہ میں جا کر اس نے میز کی دراز کھولی اور ریوالور اٹھا لیا غصے کی شدت سے اس کی دماغ کی نسیں بری طرح تڑک رہی تھی ذہن میں بس ایک خیال نے پنجے جمائے ہوئے تھے اگر اس نے تصویریں واپس نہ کی تو وہ اسے گولی مار دینے میں ذرا تعمل نہیں کرے گی بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا اس شخص نے اسے اتنا ذہنی عذاب دیا ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکتی وہ اس پر ہستہ اور کہکہ لگاتا رہا ہے اب گولی ٹانگ میں نہیں بلکہ اس کے دل میں اترے گی اس کا دل زور زور سے دھڑک کر اس کی پسلیوں کو چٹکائے دے رہا تھا اور وہ تیز تیز چھوٹے چھوٹے سانس لے رہی تھی اسے اچانک خیال آیا کہ ایسے میں تو آرچر کے دل کا نشانہ لینے میں کافی دشواری ہوگی ہیلگا کمرہ نشست میں سے آرچر نے پکار کر پوچھا کیا طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی ہیلگا نے دو تین طویل کپ کپاتے ہوئے سانس لیے اور اپنے بے ڈھا بنداز سے دھڑکنے والے دل کو استوار کرنے کی کوشش کی یہ اب بھی اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ سینے میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھی پھر ریوالور کو اپنے پیچھے چھپائے وہ نشست گاہ میں چلی آئی وازوں والی کرسی پر بیٹھے بیٹھے آرچر نے تمس خرانہ نگاہوں سے اسے دیکھا نصیب دشمنہ اب تو مزاج بخیر ہے نا مجھے خیال نہیں تھا کہ تم اتنی حساس ہو تصویریں مجھے دے دو ہیلگا نے پھونکار کی ہوئی سرگوشی کی ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گی یہ کہتے ہوئے اس نے آرچر پر ریوالور تان لیا واہ کیا ڈرامائی انداز ہیں وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اچھا اب میں چلتا ہوں نساؤ میں تمہارا وقت اچھا گزرے گا اور ہاں وہ تنو مند لڑکوں کا شکار کرتے ہوئے ہیرمن کی طرف سے محتاط رہنا ایشٹرے میں سگار بجھانے کے لیے وہ جھکا تو گویا فیصلہ ہو گیا تھا کہ مجھ پر کوئی آنچ نہ آئے گی میں کہتی ہوں تصاویر میرے حوالے کر دو ہیلگا غرا کر بولی ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی اور بعد میں جو کچھ ہوگا اسے بھگت لوں گی تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے آرچر نے دروازے کی طرف قدم اٹھایا اس حالت میں بھی تم کافی دلکش دکھائی دیتی ہو کاش میرے پاس کیمرہ ہوتا تو اس عالم میں تمہاری تصویر اتار کر ہالی وڈ بھیج دیتا اب اس نے رکھ کر دروازہ کھول لیا تھا ہیلگا نے ریوالور سے اس کی پھیلی ہوئی موٹی کمر کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا لیکن صرف ہتھوڑے کے بجنے کی آواز سنائی دی آرچر نے بھویں اٹھائے مڑ کر دیکھا تو گویا تم نے گولی چلا دینی تھی رنڈی تو تم تھی ہی اور اب قاتلہ بھی بن جاتی مجھے کچھ شبہ تھا تاہم میں نے احتیاطاً تمہارے ننے کھلونے میں سے گولیاں پہلے سے نکال دی تھی اب تو ہار مان کر میری برطری تسلیم کر لو ہرمن کو قائل کر لینا اور آئندہ تم سے کہیں بہتر ہوں وہ بے حصو حرکت کھڑی ریوالور کو گھورتی رہی بیرونی دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر اس نے قدم بڑھائے اور ایک کرسی پر دھیر ہو گئی پھر کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی اور آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے فاصلوں میں ڈوب گئی ہیلگا کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ ہولے ہولے رونے لگی وہ ہمیشہ سے یہی سوچتی آئی تھی کہ وہ آرچر سے زیادہ ذہین و فتین ہے آرچر کی صلحیتوں کو ہمیشہ متقبرانہ نگاہوں سے دیکھتی آئی تھی مگر آج وہی سور کا تخم اسے پچھاڑ کر چل دیا تھا اس نے ہر قدم پر اسے ذکھ دی تھی اور اب وہ مجبور تھی کہ ہیرمن کی موت تک اسے اپنی گردن پر سوار رکھے سخت مایوسی اور اشتہال کے عالم میں وہ کرسی کے ہتھوں کو مٹھیوں سے کوٹتی ہوئی روتی رہی اس حکیر کیڑے کی وجہ سے اب ہیرمن کے سامنے یہ جھوٹا اعتراف کرنا ہوگا کہ وہ اس کے مالی معاملات سنبھالنے کی اہل نہیں اور اس کے بیس لاکھ ڈالر کے خسارے کی ذمہ دار ہے میڈم ایک ہلکی سی آواز سنائی دی ہیلگا نے تڑپ کر سر اٹھایا لوری کمرہ انشیسٹ کے دروازے میں کھڑا تھا اس کی دید نے ہیلگا کی زبان گنگ کر دی وہ اس کی طرف گھورتے ہوئے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی وہ آنسو جو اسے جھنجوڑے دے رہے تھے سب ٹھیک ہو گیا ہے میڈم وہ کمرے میں آ گیا اور اس کی آغوش میں ایک لفافہ پھینکتے ہوئے بولا تمہیں اس طرح رونے کی ضرورت نہیں میڈم کانپتے ہاتھوں سے ہیلگا نے لفافہ کھولا اور اندر سے دو تصویریں برامد ہوئیں ایک میں فریڈ لینڈر کو رقم ادا کر رہی تھی اور دوسری میں اپنے بستر پر لوری کی پتلون کے زب کھول رہی تھی ہیلگا نے لفافے میں جھانک کر دیکھا وہاں نیگٹیو بھی موجود تھے اس نے جلدی سے یہ بھی نکال کر دیکھے یہ دونوں نیگٹیو انہی تصویروں کے تھے انہیں ابھی جلا دو میڈم لوری نے مشورہ دیا تمہیں کہاں سے ملیں مجھے خیال تھا کہ وہ کوئی چلاکی کر رہا ہے چنانچہ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی باتوں میں آ گیا ہوں پھر میں اس کی ہدایت کے مطابق چلا گیا لیکن میں گیا نہیں تھا بس بڑا در کھول کر بند کرنے کے بعد واپس آ گیا تھا اور تمہاری باتیں سنتا رہا تھا اس نے جب بتایا کہ تصویریں نیچے سوٹ کیس میں ہیں تو میں نیچے چلا گیا اور اس کی کار میں سے تصویریں نکال لائیا ہیلگا نے لائٹر جلایا اور تصویریں اور نیگٹیو لائٹر کے شولے کے سامنے کر دی ان کی راکھ ایش ٹری میں ڈالنے کے بعد لوری کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولی لوری میں بڑی شرمندہ ہوں کہ میں نے تم سے کچھ اچھا سلوک نہیں کیا سب ٹھیک ہے میڈم یہ کہتے ہوئے اس نے ہوای جہاز کا ٹکٹ اور ٹریولرز چیک میز پر ڈھیر کر دیئے تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا تھا اور اب معاملہ برابر ہو گیا ہے اب میں واپس ہیمبرگ جا رہا ہوں خدا حافظ میڈم وہ اچھل کر اٹھڑی ہوئی اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی بے وکوف نہ بنو لوری یہ رقم لے لو اور امریکہ چلے جاؤ وہاں سے نئے سیرے سے زندگی شروع کر دینا میں کل کار میں تمہیں ملن چھوڑاؤں گی اور مزید رقم بھی دوں گی تمہارا احسان کبھی نہیں چکا سکتی لوری نے اپنا بازو یوں کھیج کر چھڑا لیا جیسے وہ ناپاک اور نجس شے ہو نہیں شکریہ میڈم میں اب تمہارا اور کوئی احسان نہیں لے سکتا میرے لئے تم اور آرچر دونوں ہی گندگی کا ڈھیر ہو میں تمہیں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن یہ سچی بات ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں تم جیسے لوگ بھی ہیں میں واپس فوج میں جا رہا ہوں اور سزا بھگت کر سال بھر میں رہا ہو جاؤں گا میں نے جو کچھ کیا تمہاری مہربانی کا بدلہ اتارنے کے لئے کیا ہے ورنہ میں آئندہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی تمہیں دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا مطلب ہے کہ تم رون کے پاس جا رہے ہو رون تم سے کہیں اچھا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور وہ ایماندار ہے میں اسی کے پاس جا رہا ہوں ہیلگا نے بے بسی سے ہاتھ اٹھا دیے تمہاری خوشی شاید تم رون کے ساتھ زیادہ خوش رہ سکو اور ہاں ایک بار پھر میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں اور اپنی پی کیپ کو ہاتھ لگا کر بولا خدا حافظ میڈم مجھے امید ہے کہ تم بھی خوش رہو گی لیکن ہیلگا اب اس کی طرف متوجہ نہیں تھی وہ آرچر کے متعلق سوچ رہی تھی کہ اب وہ اس کے کابو میں آ گیا ہے اسے جیل بھیجوا کر وہ نساؤ چلی جائے گی جہاں ریت سمندر اور کھلی دھوپ ہوگی وہاں ان نیمتوں سے بہراور ہوگی اور آرچر جیل میں پڑا سڑ رہا ہوگا اس نے بیرونی دروازہ بند ہونے کی آواز سنی وہ اٹھی پھر بیرونی دروازے کے کفل میں چابی گھوماتے ہوئے تمانیت اور مسرد کے اس احساس نے اس کے ذہن کو شرابور کر رکھا تھا کہ بلا آخر چوتھا یکہ اسی کے کام آیا پھر بیرونی دروازہ